بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پردار خلافرہ کے ساتھ میں افتخار کا آدمی کیا شباشی حکومت کو گھر بھیجنے کا پیغام دیا گیا ہے یہ پیغام کس نے دیا کس کے ذریعے دیا جس نے سیاسی تلاتم پیدا کر دیا ہے اس پر بات کریں گے مگر تلاتم تو دو ججوں کے اختلافی نوڈ نے بھی پیدا کر دیا ہے اور کہنے والے کہتے ہیں کہ اختلافی نوڈ نے سیاسی بازی پنڈ دی ہے اور اکثریتی ججز دباؤں کا شکار ہے دوسری طرف خیبر پہترہاں میں جہاں بارشوں نے تباہی پھیلا دی ہے طریقہ انصاف جلسے کی تیاری کر رہی ہے پانچ گس کو عمران خان کی گرفتاری کو ایک سال پورا ہو جائے گا تو طریقہ انصاف گرفتاری کی سالگیرہ مرائے گی یا سوگ مرائے گی آہ اس کا بقاعدہ کوئی اعلان تو نہیں کیا گیا مگر ایک بات یہ تیہ ہے کہ صوبہ جہاں پر لوگ برے حالات کا شکار ہے وہ صوبہ نہ صرف اس وقت آہ کرپشن میں بہت آگے نکل گیا ہے بلکہ اس کی شکایتیں خود تحریک انصاف کے نینما عمران خان تک پہنچائی جا رہی ہیں اور وزیر یہ شکایتیں کہہ رہے ہیں کہ صوبے میں کھلے عام لوڈ مار کی جا رہی ہے اور علی امین گنڈا پور آہ جو بظاہر عمران خان کے وڑے جیالے ہیں ان کی کرپشن کے قصے چارہ طور پھیل چکے ہیں عمران خان نے اس پر ایک کمیٹی بنا دی ہے تو اس میں سابق گورنر شاہ فرمان ہے اور مسد قباسی ہیں اور تیسرے قاضی انویر ایڈوکیٹ شامل ہیں تو ایک میٹی گنڈا پور کی جو کرپشن ہے آہ اس کی رپورٹ عمران خان کو دے گی اور میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس جب یہ رپورٹ جائے گی تو انہیں اس بات کا صحیح طریقے سے اندادہ ہو جائے گا کہ آہ کیا علی امین گنڈا پور جو ہے آہ وہ ان کو ٹھیک ٹھیک حساب دے رہا ہے یا حساب میں کو گڑڑ کی گئی ہے جھوٹی خبر چلانے پر ایک چینل بند کر دیا گیا ہے اس کی ریٹیل آپ کو بتائیں گے اور کیا کولان ایکس کے مالک زلفکار احمد پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں دل برداشتہ ہو گئے ہیں اس کے علاوہ فلک جویس میں چھے افراد کی گرفتاری کی تیاری کی جا رہی ہے ان کے علاوہ بقیدہ کل ایف آئی آر درج کی گئی تھی معاملہ ہے عظمہ بخاری کی ایک فیک آہ پوسٹ وائرل کرنے کا اس کے علاوہ بنگلہ دیش میں سیول نافرمانی کا بقاعدہ آغاز ہو گیا ہے اور تعدہ ترین واقعات میں پچاس سے زائد افراد ہلاک ہو گئے ہیں تو سنتے یہ ہے کہ موجودہ حکومت اور نگران حکومت کے کاموں کا بقاعدہ جائزہ لیا جا رہا ہے اور یہ تقابلی جائزہ ہے کہ کس نے کیا کام کیا جس کے بعد یہ گمان کیا جا رہا ہے یہ تقابلی جائزہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ حکومت نہیں چل رہی ان سے وہ کام نہیں ہو رہے جو نگران حکومت سے ہوئے تو میرا سوال یہ کہ اگر ادم اعتماد ہوگا تو پھر استحقام کیسے پیدا ہوگا جب اس قسم کی حبریں آتی ہے کہ حکومت چل نہیں رہی حکومت پر کسی کوئی اعتماد نہیں ہے اور جو ایک پیج والا معاملہ ہے وہ ایک پیج والا نہیں رہا تو اس کا مطلب یہ کہ حکومت جو ہے یا تو گھر جا رہی ہے یا اسے گھر بیجنے کے لیے پروپوگنڈا شروع ہو گیا ہے تو معاملہ کچھ اسی طرح کا لگتا ہے آہ ویچہ تو نگران حکومت میں اور منطحب حکومت میں ایک بڑا فرق یہ ہوتا ہے کہ نگران حکومت کا سٹیک کوئی نہیں ہوتا اس نے لوگوں سے جا کے ووڈ نہیں لینے ہوتے اس نے اتحادیوں کو خوش نہیں رکھنا ہوتا اس کا ایک ہی کام ہوتا ہے کہ وہ الیکشن کرائے لیکن جو حالیہ یعنی چند ماہ پہلے نگران حکومت مارجدہ وجود میں آئی تھی اس کے بارے میں تو کسی کو شٹ بھی نہیں اور کوئی دو رائے بھی نہیں کہ اس کو اسٹیبلشمنٹ کی مکمل سپورٹ حاصل تھی بلکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا ہی ایک دوسرا چیہرہ تھا اور نگران دور حکومت میں سب سے رہا کام خود اسٹیبلشمنٹ نے انجام دیئے اور یہ وہ کام ہے جو ڈنڈے کا بغیر نہیں ہو سکتے تھے سیول حکومتوں کے پاس یا سیاسی حکومتوں کے پاس ڈنڈا نہیں ہوتا انہیں بہت سارے کام جو ہے وہ عوام کے جذبات اور عوامی ردعمل کو مدد نظر رکھ کر کرنے پڑتے ہیں تو یہ معاملہ موجود حکومت کے ساتھ بھی ہیں تو اب ایک خبر جو مارکیٹ میں زیرے گردش ہے کہ کہیں کسی آلہ مقام پہ کسی خفیہ مقام پہ یا کسی ایسے مقام پہ جہاں تک عام آدمی کی رسائی نہیں ہے وہاں کوئی اجلاس ہوا ہے وہاں پر نگران دور حکومت میں کیے جانے والے کاموں کا موجود حکومت کے دور میں ہونے والے کاموں سے قابلی جائزہ لیا گیا ہے کیونکہ آہ تقریباً چھ مہینے ہو گئے اس حکومت کو بھی آہ فروری میں یہ حکومت آئی تھی تو ان پانچے مہینوں کا جو مقابلہ ہے وہ نگران حکومت کے پانچے ماہ کی حکومت کا یا اوورال جو حکومت تھی اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے اور اس میں جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو نگران دور حکومت میں کام تھے ان کی رفتار بڑی تیز تھی موجودہ دور حکومت میں وہ رفتار کہیں کھو گئی ہے اور پھر جس طرح نگران حکومت دھڑا دھڑا فیصلے کر رہی تھی موجودہ حکومت فیصلے کرنے میں کمزور نظر آتی ہے جھجک نظر آتی ہے اور شباز شریف صاحب جو کہ کام کرنے میں تو بڑے ماہر اور ایکسپورٹ ہیں لیکن فیصلے کرنے میں آہ ان کی شاید وہ اتنی زیادہ قوت ارادی ہے نہیں یعنی وہ ڈٹ جانے والے نہیں ہیں تو یہ بات سب کو بتا ہے کہ شباز شریف لیکسیبل طبیعت کے عادی ہیں اور جو اس قسم کی پرسنیلٹی ہو آہ اس کے اندر لچک زیادہ ہوتی ہے تو ان کے ہاں ہمیں لچک بقاعدہ طور پر نظر آتی ہے اب جو چار کام جن کا نگران حکومت کو کریڈٹ دیا جاتا ہے آہ میں نے بہت سے وی لاغ آج دیکھے اور آہ میں بہت کم دیکھتا ہوں لیکن چونکہ معاملہ حکومت کی رخصتی کا ہے تو دیکھنے پڑے تو خبر کے مطابق آہ نگران دور حکومت میں آہ جو چار کام ہوئے جن کا انہیں کریڈٹ دیا جا رہا ہے وہ ایک تو نچکاری کا معاملہ تھا جی نچکاری کی بڑی سپیڈ تھی اور دوسرا تھا کہ سمگلی رک گئی کرنسیس ٹیبل ہو گئی تیسرا اہ بی آر میں صلحات کا معاملہ تھا اور چوتھا یہ تھا کہ پاور سیکٹر یعنی بجلی کے بلوں کا یا بجلی کے بلوں کی ریکوری کا بڑا کام جو ہے وہ سپیڈ پر تھا اور بجلی چوری روکی گئی اور ان چاروں کاموں کا موجودہ حکومت کے دور میں اس کو آہ ڈسکیڈر کیا گیا کہ یہ چاروں کام اب اس پیڈ میں نہیں چل رہے بس قسمت یہ ہے کہ سیاسی حکومتوں کا سارے ہی مقابلہ کرنے چل پڑتے ہیں کبھی فوجی حکومت آ جاتی ہے کبھی ہائیورڈ نظام آ جاتا ہے کبھی نگران دور حکومت تو یہ جو تقابلی جائزہ لیا جا رہا ہے ایک تو یہ تقابلی جائزہ بنتا نہیں ہے لیکن چلے جو جائزہ لینے والے ہیں وہ جائزہ لے لیکن اس پہ جو تباہ عظمائی کی گئی ہے جو خیال عرائی کی گئی ہے آہ وہ تو کسی بھی طور پر استحقام کی طرف کوئی اچھا قدم نہیں ہے اب دیکھئے کہ عظم اعتبران ظاہر کیا گیا اور ساتھی اس وقت پورے ملک میں نیشنل گورنمنٹ کے فارمولے آگئے ہیں اور کوئی کوئی گورنمنٹ بنا رہا ہے اور کوئی کوئی گورنمنٹ بنا رہا ہے اور آہ یہ ہمارے ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی حکومت جسے ہم بڑے چاؤ سے اقتدار ملے کر آتے ہیں کسی بھی جماعت کو اور پھر اس کو دو تیل مہینے کے بعد ہی اس کی ٹانگیں کھیجنا شروع کر دیتے ہیں اب اس کی وجہ جو ہے وہ کوئی خاص نہیں ہے یہ صرف نیچر ہے کہ ہم زیادہ در کسی کو برداشت نہیں کر سکتے اور یہ بھی ہماری ایک نیشنل بیماری ہے کہ جو کام ہم خود نہیں کر سکتے اس کے بارے میں دوسروں سے بڑی توقع رکھتے ہیں کہ وہ چھٹکی بجاتے کریں گے اور اگر چھٹکی بج گئی اور کام نہیں ہوا تو پھر ان کی خیر نہیں ہے تو اب شروع شیف صاحب جن سے آہ صرف فوج کو نہیں بلکہ پوری قوم کو یہ امید ہے کہ وہ اس ملک کو درست پر لے جائیں گے اس سے کام پہ رکھ کریں گے آہ لیکن ظاہر ہے وہ جو سب کہتے ہیں کسی کے پاس جادو کا چراغ نہیں ہے آہ ہمارے ہم میں نے آپ کو پہلی بتایا کہ بدقسمتی ہے کہ کسی کو لانا ہو تو اس کے لیے جی جان کی بازی لگا کے لیے تیار ہوتے ہیں تو جتنی جلدی ہمیں لانے کی ہوتی ہے اتنی جلدی گھر بیجنے کی بھی ہوتی ہے اب یہ جو چار کام میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو کریڈٹ نگران گورنمنٹ کو دیا جا رہا ہے تو اس میں اگر آپ نجکاری والا معاملہ دل لے لیں تو نجکاری کے معاملے والا پیبل پارٹی کا اپنا ایک پوائنٹ آب ہوئے اور جب بھی حکومت نجکاری کی بات کرتی ہے تو پیبل پارٹی والے اکڑ جاتے ہیں اور آپ دیکھیں بجٹ پر کس طرح انہوں نے شور شرابہ کیا کہ ہم سے نہیں پوچھا اب دو صوبوں میں حکومت ہے تین صوبوں میں گورنر ہے اور صدر کا عوضہ بھی ان کے پاس ہے مگر ان سے کوئی سوال نہیں پوچھے گا آہ یہ حکومت میں ہے اب اتحادی ہے تو ان کی باتیں تو پھر ماننی پڑتی ہے اچھا ٹیکسوں کی بات کر لیں ایف بی آر کی بات کر لیں تو ایف بی آر نے نگران دور حکومت میں صرف اصلاحات کی تھی بوجودہ دور حکومت میں انہوں نے اس کے اوپر عمل کرنا تھا لیکن پتا چلا کہ وہ جو صلاحات والا معاملہ ہے وہ بھی چوٹو چوٹ چوالی ہے تو چیئرمن ایف بی آر سے پھر پوچھا شباہ شیف صاحب نے کہ آپ نے جب بھی میٹنگ کی ہمیں چکمہ دے دیا جھوٹ بولا ہے تو آہم کارکندگی تو برائے نام ہے تو نراض ہو گئے اور پھر انہوں نے صیفہ تمہا دیا اور بڑوں کو شکریر لگا دی اور بڑوں نے پھر حکومت سے کہا کہ ہاتھ درہ حولہ رکھو اور چیئرمن ایف بی آر کا صیفہ نامنظور کر دیا تو اس لیے شباہ شیف نے پھر ایک دفعہ کہہ بھی دیا تھا کہ وہ دباؤں نہیں مانیں گے وہ گھر چلے جائیں گے تو اس کی وجہ یہی تھی کہ ایف بی آر جس پہ وہ اتنا ایمفیسائز کر رہے تھے آہ اس کے پلے تو ہے ہی کچھ نہیں تو یہ ابھی پچھلے دنوں وہ خبریں چل لی تھی کہ چیئرمن ایف بی آر نے صیفہ دے دیا وجہ یہی ہے کہ وہ اپ ٹو مارک نہیں تھے انہوں نے چکر تو دے دیا آہم باقی کے جو نون ٹیکنیکل اور نون پلیٹیکل فورسز تھی لیکن وہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو یا ایک پلیٹیکل گورنمنٹ کو جس کا ڈیلی واسطہ پڑتا ہے ان کو چکر نہیں دے سکتے تھے ویسے تو رواز شیف روز ہی کہتے ہیں حکومت چھوڑ دیں وہ تو اس حکومت سے ویسے خوش نہیں ہے کہ یہ آہ اتنی ہاتھ پاوم بدی حکومت اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن آہ شباہ شیف صاحب کہتے ہیں کہ وہ میدان چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے اب اسلامباد میں چند لوگ بیٹھ کر رہے ہیں کہ ان سے کام نہیں ہو رہا اور آہ نگران حکومت میں جب یہ خود طاقتور لوگ تھے حالی نگران حکومت نہیں تھی ساتھ ان کے اسٹیبلشمنٹ کھڑی تھی اس وقت بھی عمران خان کی خلاف کوئی کاروائی نہیں کر سکے اور اس وقت بھی حکومت سے شکوہ یہ ہے کہ یہ عمران کے خلاف کچھ نہیں کر پا رہے تو عمران کے خلاف کاروائی کی گھنٹی جو ہے وہ موجودہ حکومت کی گلے میں باندینی کوشش کی گئی ہے اور یہ پھڑ پھڑا رہے ہیں تو پیپل پارٹی پارلیمنٹیرین کے سیکرٹی جنرل نیر حسین مخاری انہوں نے آج ایک سیٹمنٹ دیا اور کہا کہ اگر حکومت کو کوئی خطرہ ہے تو اسمبلی تحلیل کر کے نئی تحبات کرا لیں دوسرا انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں حکومت کو مضبوط کرنے کو تیار ہے مگر وہ ڈیلیور تو کرے اب اس میں دو پیغام ہیں اور میں سمجھتا ہوں یہ پیغام مقدرہ کی طرف سے پیوٹ پارٹی حکومت کو دے رہی ہے تو اگر پیوٹ پارٹی کہہ رہی ہے کہ حکومت ڈیلیور کرے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت ڈیلیور نہیں کہہ رہی اور یہ پیوٹ پارٹی نہیں کہہ رہی میں نے یہ بول دی میرے چھو میرا یار بولتا تو پیچھے کوئی ایسا ہے جو یہ پیغام آگے پہنچا رہا ہے اور پھر یہ کہہ رہا کہ اگر حکومت کو کوئی خطرہ ہے تو اسمجھتی تحلیل کر کے نئے انتہابات قرار لیں یہ نہیں کہا گیا کہ اسمجھتی توڑ دیں تو پیوٹ پارٹی چاہتی یہ کہ جو قومی اسمجھتی ہے اس کے الیکشن دوارہ کرائے جا سکتے ہیں یہ ایک آپشن ہے لیکن جو سن میں ان کے حکومت ہے اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا تو یہ گارنٹی ہیں انہیں کون دے رہا ہے اور انہیں یہ پتا کہ اگر قومی اسمجھتی کے الیکشن کرانے کی نوبت آ بھی گئی تو صدر ان کا اپنا ہے گورنر تبدیل نہیں ہوا کرتے گورنر اپنے مدد پوری کرتے ہیں صدر بھی پوری کرتا ہے پھر صبح میں ان کی اپنی حکومت رہے گی اور اس کا ایک فارمولا بھی جو ہے وہ آج مارکٹ میں آہ سامنے آیا ہے میں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن جو پیوٹ پارٹی کہہ رہی ہے کہ اگر حکومت کو خطرہ ہے تو ہم سے شیئر کیوں نہیں کیا یعنی حکومت کو کوئی خطرہ ہے اور پیوٹ پارٹی کو نہیں پتا یہ آپ کے لیے اور میرے لیے حیرانی کی بات نہیں ہے عام آدمی کو سمجھ آگئی ہے کالنر نگاروں تو زیادہ نگاروں کو پتا ہے کہ حکومت کو کوئی خطرہ ہے لیکن پیوٹ پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہمیں بتانا چاہیے تھا کون بتاتی یعنی ان کو شواشی ہو جا کے بتاتے کہ میری حکومت کو کوئی خطرہ ہے تو پیوٹ پارٹی کا حال جو ہے نا وہ ہماری اور ایک فپا جس کا شکوہ یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے پوچھا نہیں مجھے بتایا نہیں مجھ سے مشورہ نہیں کیا گیا مجھے بلایا نہیں تو فپا آپ کو پتا ہے اکثر معاملات پر نراض ہو جائے کرتے ہیں تو یہ اسی قسم کا معاملہ ہے کہ ہمیں اپنے اعتماد میں نہیں لیا اس سے پہلے وجل کے معاملے میں وہ کہتے تھے ہمیں اپنے اعتماد میں نہیں لیا اب ہونے لگ رہا حکومت خطرے میں ہے تو ہمیں اپنے اعتماد میں نہیں لیا تو یا تو حکومت واقع خطرے میں ہے اور پیوت پارٹی کو کہیں سے پتا چل گیا ہے لیکن یہ معاملہ ایسا نہیں لگتا یہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے پیوت پارٹی کے درے پیغام پہنچا ہے اب اس کی وجہ ہو سکتی ہے وہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں ایک کولم سویل وڑائی صاحب نے میں لکھا ہے تو سویل وڑائی صاحب نے جو کولم لکھا ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ وفاق میں کوئی ایسی حقومت بنائی جائے جس میں ساری جماعتیں شامل ہو عمران خان کی جماعت بھی شامل ہو اور کم از کم دو سال کے لیے ایسی حقومت بنا کر یہ ملک چلایا جائے اور صوبوں میں جہاں پر جس کی حقومت ہے وہ رہنے دی جائے پجاب میں نون لکھا ہے سندھ میں اور بلو جستان میں پیوت پارٹی ہے اور کے پی میں پی ٹی آئی ہے تو اس پر یہ بھی اشارہ دیا گیا کہ عمران خان بھی راضی ہیں تو صرف وفاقی حقومت کی تبدیلی کی بات ہو رہی ہے یعنی شباز شریف کو گھر بھی دیا جائے ان کی جگہ پہ کوئی اور مزیراعظم ہو اور کوئی ایسی حقومت ہو جس میں ساری سیاسی جماعتیں شریک ہو تو اسی کے بارے میں کسی نے کہا کہ بانبنتی نے کمبہ جوڑا کہیں کینٹ کہیں کروڑا تو اس طرح حکومتیں کیا گھر بھی نہیں چلتے گھر میں بھی کوئی ایک سربراہ نہ ہو اور سارے سربراہ ہو تو گھر بھی نہیں چلتا تو کسی ایک کو ذمہ داری لینی پڑتی ہے جو گھر کے تمام معاملات کو آہ میں اس کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا تھا تو یہاں آپ حکومت ایسی بنائیں گے جہاں پر سارے ہی ایک دوسرے کی ٹانگیں پکڑ کے بیٹھے ہوں گے تو یہ ملک کیسے چلے گا تھا ان کالم نگاروں تجزیہ نگاروں پر حیران ہوں جو جنبی کو حکومت بنتی ہے تین چار مہینے بعد ہی یہ قومی حکومت کا آپشن لے کر میدار میں آ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی یہ حکومت نہیں چلے گی عمران خان کو جب دو ہزار اٹھارہ میں اقتدار میں لائے گیا تھا چاہے کسی بھی طریقے سے لائے گیا آہ آٹی ایس بٹھا کے لائے گیا دھاندلی سے لائے گیا لیکن تین مہینے کے بعد ہی ان کی حکومت کو گھر بھیجنے کا کام شروع ہو گیا تھا ان کی حکومت میں عظم اعتماد ہو گیا تھا لیکن ان کو گھر بھیجتے بھیجتے ساڑھے تین سال لگ گئے حالانکہ اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ کھڑی تھی اب یہی کام شباز حکومت کے ساتھ کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے تو کبھی کہا جاتا ہے کہ الیکشنز ملک کے مسائل کا وعد حل ہے جب الیکشن ہو جاتے ہیں تو کوئی اس کو ماننے کو تیاری نہیں ہوتا ہر الیکشن جو ہے اس کے بعد اسی طرح کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور الیکشن میں دھاندلی کا جہاں تک سوال ہے یہ دھاندلی ہر الیکشن میں ہوتی ہے اور آئندہ بھی ہوتی رہے گی کیونکہ اس کے بغیر نہ کسی من پسند کو لائے جا سکتا ہے نہ کسی نا پسند کو رخصت کیا جا سکتا ہے اور آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارے ہاں جو طاقتور لوگ ہیں ان کو عوام کی رائے پر قطعی کوئی اعتماد نہیں ہے اور وہ سمجھتے ہیں عوام تو بے وکوف ہیں بھیڑ بکری ہیں انہیں جس طرف لگاؤ لگ جاتے ہیں یہ عمران خان جیسے آدمی کو پیرو فکیر اور مرشد مان لیتے ہیں تو پھر یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں میں تو ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں کہ حکومت چلنے دیں اچھی ہو یا بری ہو لیکن اس کو جو ٹائم دیا جاتا ہے جو ٹائم اس کے حصے کا ہے اس کو پورا کرنے دیں تاکہ ایک بار ہی فیصلہ ہو جائے کہ وہ کتنے پانی میں ہیں آج آپ عمران خان صاحب کو اقدار ملا کر بٹھا دیں وہ بھی ان مسائل کا حل نہیں نکال سکتے تو مسائل کا حل جو ہے وہ سٹیبلیٹی میں ہے اور اختیارات میں ہے حکومت سٹیبل ہو اور اس کے پاس مکمل اختیارات ہوں جب تک یہ دونوں کام نہیں ہوں گے یہ ملک آگر نہیں بڑھ سکتا اب بات کرتے ہیں جو دو ججوں کا اختلافی نوٹ ہے اس کے حوالے سے یہ نوٹ اتنا تگڑا ہے کہ ناکدین اس بات پر اسرار کر رہے ہیں کہ یہ چیف جسس قاضی فائز عیسیٰ اس کے پیچھے ہے کیونکہ کوئی جج بھی ایسا قابل جج نہیں ہے جو اتنے سارے قانونی اور آئینی دلال کے ساتھ بات کر سکے تو یہ دراصل قاضی فائز عیسیٰ کے لیے میں سمجھ جو بہت بڑا کمپلیمنٹ ہے میں اگر یہ فرض کر بھی لو کہ یہ جو اختلافی نوٹ ہے اس میں جو پوائنٹس لکھے گئے ہیں یہ جسس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھے ہے یا انہوں نے یہ سارے پوائنٹ جو ہے اختلافی نوٹ میں شامل کرائے ہیں تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ وہ اکیلے ہی ایک طرف کھڑے ہیں ان کے دلائل میں اتنا وزن ہے کہ وہ اکیلے آٹھ جو جو پر بھاری ہیں اچھا بعض لوگ اسے حق و باطل کی لڑائی بنا کر پیش کرتے ہیں یہ حق و باطل کی کوئی لڑائی نہیں ہے یہ سیاسی لڑائی ہے یہ بغض و اناد کی لڑائی ہے یہ ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی جنگ ہے اور اس میں کسی آم آدمی کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہ کرسی کے لڑائی ہوتی ہے جس کے بارے میں وہ شاعر کہتا ہے نا کہ یہ جام اسی کا ہے جو آگے بڑھ کے تھام لے تو لوگ اسی لئے لڑائی کرتے ہیں یہ آئین بھی جو ہے وہ کوئی الہامی نہیں ہوتا یہ انسانوں کا لکھا ہوتا ہے قانون بھی انسانوں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں یہ تبدیل ہو سکتے ہیں لیکن آئین قانون ان سب کے اوپر ایک چیز جو سب سے بھاری ہوتی ہے وہ طاقت ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں طاقت ہو اس کے لیے ساتھ خون بھی ماف ہوتے ہیں اس کے سامنے آئین قانون یہ سب موم کی ناک ہوتے ہیں جس طرف چاہے موٹ سکتے ہیں اس کی مثال آپ ایک فوجی ڈکٹیٹر کی رکھ لیں جو مارشلہ لگاتا ہے اور آئین کو اٹھا کر ایک طرح پھینک دیتا ہے تو طاقتور ہمیشہ آئین قانون پر بھاری رہتا ہے اس لئے مقصور رشیستوں کے حوالے سے جو فیصلہ سبیل کورٹ کے آٹھ ججوں نے دیا ہے وہ آئین اور قانون سے زیادہ طاقت کا اظہار ہے یہ مائٹ کی لڑائی ہے جس کی لاٹی اس کی بحض تو میری رائے کے مطابق دو ججوں کا اختلافی نوٹ اکلیتی حصیت رکھتا ہے مگر یہ اکثریتی فیصلے کے پیچھے جو ذہن کار فرما ہے اس کو اس نے کھول کر سم نے رکھ دیا ہے جنہوں نے اپنے اختیرات سے تجاوز کیا یہ بلکل اسی طرح جس طرح ایک فوجی جنرل اپنے اختیرات سے تجاوز کرتے ہوئے جمہوریت پر شبخون مارتے ہیں اور اس پر قبضہ کر لیتے ہیں تو اس فیصلے کو آپ ایک مارشلللہ کہہ سکتے ہیں اور ہر مارشلللہ کی طرح اس فیصلے کو بھی عوام میں پذیرائی ملتی ہے موجود ہے اس کی پذیرائی جب لوگ مارشلللہ کی حمایت کرتے ہیں تو اس کے پیچھے صرف ڈر اور خوف نہیں ہوتا بلکہ خوشی بھی ہوتی ہے اور یہ خوشی ایسے لوگوں کو ہوتی ہے جو عوام کے ووٹ سے تو پارلیمنٹ میں نہیں آ سکتے منتقب نہیں ہو سکتے اور جو منتقب ہوتے ہیں ان کو جب کچھ طاقتور باہر اڑا کر پہنگتا تو یہ خوش ہو کر تعلیم بجاتے ہیں تو جوڈیوشللللہ کی حمایتی وہ لوگ ہیں جو اپنے مخالفین کو کامیاب ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے خواہ اس کے لیے وہ کوئی بھی طریقہ اختیار کیوں نہ کریں اس کو بھی عوامی حمایت کا نام دیا جاتا ہے اب ایک اور نکتہ یہ کہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دو ججوں نے حکومت کو ترغیب دیا کہ سپریم کورٹ کی مقصود رسطوں کے حوالے سے فیصلے پر عمل نہ کریں تو گزارش یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا ہر فیصلہ درست نہیں ہوتا اب تک سپریم کورٹ نے جتنے بڑے فیصلے کیے اکثر فیصلے تاریخ نے غلط ثابت کی ہیں سپریم کورٹ نے بھٹوں کو پاس ہی دی تاریخ میں اس کا کیا بنا سپریم کورٹ نے مشرف کو آئینی ترمین کی جازت دی تاریخ میں اس کا کیا بنا سپریم کورٹ کی ایک سیر نے پاناما میں سے اکامہ نکالا تاریخ میں اس کو کیا بنا تو تاریخ بڑی ظالم ہوتی ہے جو فیصلوں کے صحیح اور غلط ہونے کا بتا دیتی ہے تو اس طرح حالیہ فیصلہ بھی اسی طرح کا ایک فیصلہ ہے جس میں مقدمہ کچھ اور تھا فیصلہ کچھ اور آیا اور اس فیصلے میں بدنیتی تو مسلمہ ہے ثابت ہو چکی ہے تو اب لڑائی آئین اور قانون کی نہیں ہے بلکہ پسند اور نا پسند کی ہے طاقت کی ہے اور اچدار کی ہے تو برائے مہربانی اسے حق و باطل کی لڑائی تصور نہ کیا جائے جو بھی یہ لڑائی جیتے گا وہ اچدار میں آ جائے گا اچدار کی باگ دور اس کے ہاتھ میں رہے گی بس اینی سا نگال لیتے اے یہ دہال لے اب اگلی خبر بڑی دلچسپ بھی ہے اور بڑی آہ حیران کن بھی ہے نائنٹی ٹو ٹیلی ون چینل کے آمر مطین نے مریم نواز کی خلاف ایک خبر چلائی کہ انہوں نے توشہ خانہ سے تحائف لی ہیں مریم نواز نے لندن کی ایک عدالت میں ان پر کیس کر دیا تو اب وہاں پر صورتحال یہ ہے کہ ان کا وکیل نے ان کو مشورہ دیا کہ آپ کیس ہار جائیں گے تو برائے مہربانی لندن میں فوری طور پر نشیات جو ہے وہ بند کر دے کہ ہمارے تو چینل لندن میں آتا ہی نہیں ہے تو لندن میں نائنٹی ٹو کی نشیات بند کر دی گئی ہیں پاکستان میں یہ نشیات چل رہی ہیں ایک بڑی گھی مل بھی چلاتے ہیں اور پیسہ آنے وایا پاکستان میں چینی والوں کے پاس گھی والوں کے پاس اور ایڈیوکیشن یہ تین ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بڑے پیسے ہیں اب سنائے کہ آئی پی بیز والوں کے پاس بڑے پیسے ہیں آہ کیونکہ ان میں انویسمنٹ کم اور جو پرافٹ ہے وہ کئی سو گناہ ہوتا ہے تو میاں رشید کسان گھی والے ہیں ان کے کزن بھی ہے جو پچھلے دنوں اٹھائے گئے تھے کولا نیکسٹ کے مالک زلفکار احمد اور وہ بھی ایک گھی کمپنی کے مالک ہیں میزان گھی کے جن کے بارے میں پچھلے دنوں خبر بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہیں اگوا کیا گیا تھا اور انہوں نے پچاس کلوڑ پہ تاوان دیا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو خفیہ جنسیوں نے اٹھایا تھا اور ان سے پوچھ شج کی گئی تھی اس کے پیچھے بھی ایک تھیوری ہے کہ ان کو کیوں اٹھایا گیا آپ کو بتا ہے جب یہ فلسطین کا معاملہ چلا اسرائیل کے ساتھ اور پوری دنیا میں اسرائیلی مصنوعات کی بائی کارٹ کا ایک کمپین چلی تو پاکستان کے اندر جو کولا بیچنے والے ہیں یا بیورجز والے ہیں ان میں سے اکثریت کے خلاف یہ کمپین چلی کہ یہ اسرائیلی پرڈکٹ ہے تو ان کا بائی کارٹ کیا جائے تو اس میں دو چینل پیش پیش تھے ٹیلوین چینل جن کے کاروبار میں بیورجز بھی شامل ہے اور یہ کولا نیکسٹ کے مالک نے پی ٹی آئی کے جو سوشل میڈیا انفلینسر ہے ان کے ذریعے پورے سوشل میڈیا پر اسرائیل بائی کارٹ کی ایک کمپین چلوائی اور اس سے انہوں نے اربوں روپیا کمایا یہ کولا نیکسٹ انہی دنوں میں لوگوں کو پینے پر مجبور کیا گیا یہ کوئی بہت میاری پروڈکٹ نہیں ہے بڑا غیر میاری سا ہے لیکن جو ان کے مقابلے میں مارکنٹ کے اندر کولا بک رہے تھے ان کو اسرائیلی کولا قرار دے کر ان کا بائی کارٹ کروانا اور یہ کام انہوں نے پی ٹی اے کے جو سوشل میڈیا ہینڈر ہے ان سے لینا آہ یہ سارا ایک نیکسٹ تھا جس کی تحقیق اور تفتیش کے لیے حضرت کو اٹھایا گیا تھا اور اٹھا کے پوچھا گیا کہ جناب تسیح کی کارنامہ کیتا ہے تو اگر انہیں کسی نے اگواہ کیا تھا تو یہ آہ بتاتے کہ مجھے کسی نے اگواہ کیا ہے اور مجھ سے تو میاہ رشید میاہ حنیف یا ذوکار احمد یہ سارے وہ جو لوگ ہیں آہ جن کا ایک بڑا قریبی تعلق جو ہے یہ دو سیاسی جماعتوں کے ساتھ رہا ہے اور آپ کو یہ بھی پتا کہ اسرائیلی مسنوات کے بائی کارٹ میں جو فتوے تھے آہ وہ بھی تحریک اللبیہ کی طرف سے آیا تو یہ اصل معاملہ جو ہے وہ یہ تھا کہ آہ یہ جو اسرائیلی مسنوات کا بائی کارٹ کرایا گیا انٹینشنلی اس کے پیچھے ایک بہت بڑا فنینشل آہ بینیفیٹ لیا گیا اب یہ کئی ثابت تو کیا نہیں جا سکتا تو ایجنسیاں پوچھ ہی سکتے ہیں تو پوچھا گیا اور یہ بائی سب مان گئے ہیں کہ ہاں میں نے یہ کام کیا ہے اور اس میں مجھے مالی فائدہ ہوا ہے تو اس طرح یہ جھوٹی خبریں چلانے کا معاملہ نا اے آر وی نیوز کو سات مرتبہ نائنٹین نیوز کو دو مرتبہ ہم نیوز کو ایک مرتبہ اور آہ ایک آز اور چینل ہے جن کو یوکے میں پی ایمل این کے خلاف جھوٹی خبریں شاہ کرنے پر بھاری جرمانے ہو چکے ہیں اس کے علاوہ خبر یہ کہ ایف آئیے کے سائبر کرائیم ونگ نے سوشل میڈیا ایکٹویسٹ فلک جوید کو ڈھوننا شروع کر دیا ہے یہ سرم جوید کی ہمشیرہ ہیں آہ فلک جوید میں چھ ملزمان کے خلاف آہ ایف آئیے نے کل ایک مقدمہ درج کیا آہ جس کے مطابق آہ عظمہ مخاری کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہوئی جس کو فلک جوید نے سب سے زیادہ جو آگے پھیلایا اس مقدمے میں ان کے علاوہ محمد شفیق آسمات بسم شباد دین شاب الدین اور حسن تور آہ یہ چھے لوگ نامزد کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ بیس سے زیادہ ایکس ٹویٹر اکاؤنٹ رکھنے والے سارفین کو بھی اس مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے جبکہ ٹک ٹاک اور فیس بک پر ویڈیو اپلوڈ اور شیئر کرنے والے دس اکاؤنٹ کو بھی نامزد کیا گیا ہے تو اس مقدمے میں کوئی تقریباً چالیس ایک لوگ نومنیٹ ہو گئے ہیں جن میں مرکزی ملزم جو ہے وہ محمد شفیق نامی ٹک ٹاکر ہے جس کا تعلق گجرات سے ہے جس نے سارا آہ یعنی آہ اس کی فارمیشن کی اور اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس نے تحقیات کے دوران یہ بتایا کہ اس کا جو تعلق ہے وہ پی ٹی آئی کے رہنما راوف حسن سے ہے تو یہ کہتا ہے جی مجھے راوف حسن صاحب نے آہ یہ ویڈیو تیار کرنے کے لئے کہا تھا اور جیسے اس نے یہ ویڈیو اپلوڈ کی باقی لوگوں نے اس کو آہ سوشل میڈیا پر وائرل کیا تو اب تک کے لئے اتنے ہی آپ سے ملکات ہوتے جگلے بھی لوگ میں اپنا گردن و آقلوں کا بہت خیال لگے گئے